روس سے تناب کے بیچ یوکرین سے بڑی خبر آئی ہے یوکرین کے ملٹری ٹرک پر میزائل اٹیک ہوا ہے ویڈروہیوں نے یوکرین کے ملٹری ٹرک کوڑایا ویڈروہیوں نے یوکرین کے ملٹری ٹرک پر میزائل اٹیک ایک بار پھر سے میں بریکنگ دکھاؤں گا اور فل فرم پر زیادہ ویڈروہیوں نے ویڈروہیوں نے میزائل سے اسکوڑا دیا یہ دیکھیں آپ اب آپ سوچیں یہ پوٹینشل قسمیں ہیں میں ابھی شیخ کیا بات ساؤں گا ابھی شیخ صرف اور صرف زیلنس کی جو ہیں وہ ڈیفنسیف میں ہیں صرف اور صرف زیلنس کی ابھی باتوں سے تیر مار رہے ہیں وہاں پر رشیا نے قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے یو نیور نو جن کو ہم ویڈروہی کہنے ہیں یہ رشن ملٹری فورسز ہو یو نیور نو دیکھیں دون باس کا علاقہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں نشانتور یہاں پر پہلے سے ہی جو ویڈروہی گھٹھ ہیں لپی آر اور ڈی پی آر میں ڈونیٹس میں اور لگانس میں دونوں ہی رشیا کے سپورٹ سے ہی سروائب کر رہے ہیں جو کہ لڑائی وہاں آج سے نہیں سالوں چھوڑی ہوئی ہے اور اس لڑائی میں پورا سمر تھا ان کو رشیا کیا اور جیل جیلنس کی آپ نے جہاں تک بات کی اکرین کی راشپتی کی تو ان کے آپشن جو ہیں وہ بہت ہی سیمیت دکھائی پڑ رہے ہیں ابھی جو بھی مومنٹ ہو رہا ہے لیکن یہ جو اٹیک ہو رہا ہے یہ جو اٹیک ہو رہے ہیں یوکرین کے اوپر اس کو آپ کیسے اسیس کر رہے ہیں آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہے یوکرین سے دیکھیں یہ اٹیک اس کی اور بڑھنے کی سمبھاؤنا ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ اٹیک بھی ہو رہے ہیں اور آروپ بھی لگایا جا رہا ہے جو دونیٹس اور لگانس میں جو روس سمرتھت سرکارے ہیں ان کا آروپ لگ رہا ہے کہ یوکرین اٹیک کر رہا اور ہم جواب دے رہے ہیں وہ لگاتا رہی آروپ لگا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آسے ناگریکوں کو پیچھے کرنا پڑ رہا ہے ہمارے یہاں گھروں پر جو یوکرین کی ملٹری ہے وہ گولے داگ رہی ہے ہمارے ناگریکوں کو مار رہی ہے تو یہ ایک تو اٹیک ہو رہا ہے دوسرے اس کا زمہ یوکرین پر مڑھا جا رہا ہے تو آپ سمجھ لیجے کہ یہ جو اس تھیتیاں ہیں یہ کسی بھی وقت ایک بڑی لڑائی کا کاران بن سکتی ہیں چونکہ یہ علاقہ بہت ہی سنسٹی ہوتا جارہ ڈونباس کا علاقہ پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر